بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہر رات عبادت میں گزارنے کا آسان نسخہ جو شخص رات میں یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لے تو اس نے گویا ہے شب قدر کو پا لیا لہٰذا اس دعا کو ہر رات پڑھ لینا چاہئے وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ پاک ہے جو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جامعہ مسجد یوسف کی ہے جس میں جمعہ کے دن نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو اس مسجد میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے یہ نمازی چھت پر بٹھائی جاتے ہیں یہاں بھی جگہ تنگ بھی ہے اور ساتھ میں فرش جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے اس کا کام اس کی توسیح ہونے والی ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپیہ خرچا رہا ہے اس چھت کے کام میں یہاں صفیں بنانے میں اور چھت پر چپس ویرا یا ٹائلیں ماربل لگانے کا تو میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں یہ مسجد جو ہے یہ میرے استاد جو ہیں جن سے میں پڑا ہوا ہوں ان کی ہے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے چاہنے والوں سے گزارش کریں ایک تو ہم نے مسجد کی توسیح بھی کرنی ہے دوسرا اس سے پہلے نمازیوں کی آسانی کے لیے چھت پر ہم نے فرش ڈالنا ہے تو یہ میرا وٹس اپ نمبر ہے اس پر آپ مزید ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں مجھ سے خود مسجد کا وزرڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے سمٹ ویرہ خرید کر مسجد تک پہنچا سکتے ہیں آپ لوگ ضرور مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا آج کا جو مال مسجد میں دے رہے ہیں قیامت تک آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ